کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم ترى الى الذین نروا عن النجواتم يحبون لما مو عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحييك بِاللہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا نُعَذِّمُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُونَ حَسْبُونَ جَهَنَّمُ يَصْلَغْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرِ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجروا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجروا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما ندوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاء والله بما تعملون خبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو سبی بھائیوں کا محاضرے میں خیر محکم ہے جزاق اللہ خیر ملصف ہے اقراد کریم قرآن کریم کے ہمارا دین وہ ہے جس کی پہنی ہوئی اقراد ہی جس سے مراد ہے کہ پڑھو اور علم حاصل کرو رسول صلی اللہ علم کے لئے وہ تھا دورانہ لیکن باقی سب کے لئے رہے علم حاصل کرنا انس بن مالک رضی اللہ علم کی حدیث ہے کہ ان کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرق ہے اور جس طرح ہمارے بھائی مدسر نے قرآن کریم کے دلاؤں کریم سورہ مجابلہ آیہ ممبر گیارہ اے مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو خدا تم کو خوشاتگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے آج ہمارے پاس شیف ایڈوکیٹ محمد نظام ہے جو ہمیں محاضرہ دیں گے اس فرنوال پر یوتھ اور فلاح پانے کا اصل معنی کیا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی محمد نظام کو کیوں آئے اور اپنا محاضرہ پیچھ کریں جزا کماغ ہے بارک اللہ فیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے نوجوان بھائیوں کا اس پروگرام میں میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں سب سے پہلے تعریف حمد تو اللہ سبحانہ تعالی کی ہی ہے ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ان سارے کائنات کو پیدا کیا جن و انس کو پیدا کیا چرند و پرند کو پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالی کیلئے ہیں اس کے بعد درود السلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد میں یہاں کی جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں چاہے وہ آرگنائزرز ہو یا پھر اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے والے ہمارے بھائی ہو میں ان سب کا شکریادہ کرتا ہوں اس پروگرام کو وقت دینے کے لئے ہمارا آج کا عنوان ہے نوجوان اور کامیابی نوجوان یا فلاح یہ ایک ایسا عنوان ہے اگر ہمارے آج کے امت مسلمہ کے نوجوان اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی مہنت اور ان کی کوششوں کی بنیاد پر ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اگر سدھر جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے تو پریزنٹ جنریشن اور آنے والا جنریشن کامیاب ہوگا ہے کہ نہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہدایت تو سب کے لئے دعائی کرتے ہیں کئی لوگ جو ہے بڑی عمر میں ہدایت پاہے ہیں پچاس کے بعد ساٹھ کے بعد وہ دین کی طرف آئے ہیں تو ان کو ہم برا کہیں گے بلیں گے نہیں بھائی وہ بھی اچھی بات ہے آنا چاہیے کبھی بھی آؤ برنے سے پانچ منٹ پہلے بھی وہ شہادہ پڑتا ہے تو ہم اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے تو ہدایت کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل امت مسلمہ کی نوجوان نسل اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے تو سکسس فلاح جو ہے اس دنیا کی بھی ہے اور اس دنیا کی بھی ہے ٹھیک ہے؟ دیکھئے ہم عام طور پر کون سے گھر کو زیادہ سجائیں گے کرائے والے مکان میں کو زیادہ سجائیں گے یا ہمارا ذاتی مکان کو زیادہ سجائیں گے جواب دیجئے ذاتی مکان کو سجائیں گے کرائے کے مکان میں تو خیر رہنا ہے کرائے دینا ہے چلے جانا ہے ذاتی اگر مکان ہوگا تو اس کو کس طریقے سے ڈیزائننگ کرنا ہے اس کو کس طریقے سے سجانا ہے کس طریقے سے بیڈ روم ہوگا کس طریقے سے ویٹنگ روم ہوگا کس طریقے سے کچھوں ہوگا ہماری پورا ذہن لگتا ہے ہے کہ نہیں اس کے لئے ہمارے زیادہ دماغ لگتا ہے قرائے کے مکان میں تو کیسا بھی رہ لیا اور نکل گئے کیونکہ پتا ہے کہ بھئے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ میں اپنی جو ہے میری کمائی سے میں ذاتی مکان لوں گا تو ذہن ماہ لگے گا تو یہی لوجک سمجھئے کہ یہ دنیا ہماری جو ہے ایک قرائے کا مکان ہے ہم سفر میں ہیں ہم سب سفر میں ہیں یہ چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ہم سب لوگ سفر میں ہیں یعنی آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور جائیں گے بھی اللہ کے پاس ہی آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور آ جائیں گے اللہ کے پاس ہی تو جو ہم اب زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے زندگی کا ہمارے سفر زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے یعنی پہلا مرحلہ کہاں گزرا ہمارا عالمِ عروا آدم علیہ السلام کے پاس پہلا مرحلہ گزرا ساری انسانیت نے گوائی دی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے جہاں پر ہم فیزیکل باڈی میں ہیں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہم زندگی جی رہے ہیں یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ کیا ہے ہمارا خبر ہے اس کے بعد چوتا مرحلہ کیا ہے ہمارا میدانِ محشر اور آخری میں عامال کے حساب سے جو ہے جنت یا جہنم تمام انسانوں کو دی جائے گی تمام انسانوں کو تو یہ جو ہمارا سفر ہے یہ سفر ہمارا جو ہے نا رننگ میں ہے کنٹینیوز ہے یہاں ختم نہیں ہے تو اسی لئے میں نے مثال دی کہ کراہ کے گھر کو ہم نہیں سجائیں گے اتنا جتنا کہ ہم ہمارے پکا مکان یا ذاتی مکان کو زیادہ سجانے میں ہمارا دماغ لگتا ہے ہے کہ نہیں تو یہ ہمارا کراہ کا مکان ہے مگر افسوس ہم سب ہم سب میں اپنے آپ کو بھی گنتا ہوں ہم سب جو ہے یہ کراہ کے مکان کو بہتر سے بہتر بنانے میں جدو جہد کر رہا ہے بہتر سے بہتر جتنا اچھا مکان میرا بن جائے کتنا اچھا میرا بزنس لگ جائے کتنا اچھا میرا کاروبار ہو جائے کتنی میری پڑھائی ہو جائے کیا میں بزنس کرنے کو ڈیگریٹ کر رہا ہوں کیا میں یہاں پر ذاتی مکان بنانے کو ڈیگریٹ کر رہا ہوں کیا میں پڑھائی کو کر رہا ہوں میں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ تو کرنا ہی ہے جینا ہے تو کرنا ہے بات تو صحیح ہے مگر اگر ہمارا پرائیمری فوکس اسی پہ لگ جائے کہ ایک میرا جو مکان وہ ذاتی ہو ہمارا پرائیمری فوکس یہ لگ جائے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے ہمارا پرائیمری فوکس یہ لگ جائے کہ میرے بیٹے کا بزنس سیٹ ہو جائے یا یوکے ایمریکہ وغیرہ وغیرہ چلے جائے تو یہ جو ہمارا پرائیمری فوکس کی جو شفٹنگ ہے نا یہ برابر ہونی چاہیے ہماری منصوبہ بندی اور ہماری پلاننگ سپیسیفک ہونی چاہیے میں کسی کو ڈائریکلی تنخیر نہیں کروں ایسے امت مسلمہ ہماری جو پلاننگ ہونی چاہیے امت مسلمہ ناتے ہم جو منصوبہ بندی کرنی چاہیے وہ بات میں بتا رہا ہوں ہم نے اس ٹیمپریری گھر کو بہت پکا سمجھ لیا اسی کی جد و جہد اسی کی کوشش اور اس کو پرائیمری جب بناتے ہیں تو ہمارا جو پکا گھر ہے اس کی تعمیر اور اس کی تیاری ہم سے چھوک رہی ہے غلطی کیا ہو رہی ہیں غفلت کیا ہو رہی کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو سنیا سی بن جاؤ ہماریہ پر جا کے بیٹھ جاؤ نہیں بولے بولے کہ اس دنیا میں ہی جینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ تم جنگل میں چلے جاؤ یا تم ہمالیہ پر چلے ہو کبھی نہیں اسی دنیا میں انہی فتنوں میں رہ کر تم اپنے آپ کو متخی اور پریزگار بنانا ہی ایمان کی نشانی ہے مانتے ہیں سب اگر میں فتنوں کے دول میں رہوں گا اور ان سے بچوں گا تب ہی تو عجر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کے آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زندگی کو تمہارے لیے ایک ٹیسٹ آزمائش بنا کر دے جا تاکہ دیکھیں تم میں سے کون متخی پریزگار ہے تو فتنوں کے بیچ میں رہ کر اس سے بچنا ہمارے لیے جا رہا ہے اگر میں جنگل میں جا کے بڑھ گیا تو کیا فتنہ ہے میرے لیے اگر میں ہمالیہ پر جا کے بڑھ گیا ریگستان میں جا کے بڑھ گیا تو میرے لیے کوئی فتنہ ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ ٹیسٹ ہے آج کے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس یا پندرہ سال پہلے ہم جو ہے دنیا کو اتنا ایکسپلور نہیں کر سکتے تھے بات سمجھتے ہیں آپ مانتے ہیں اگری کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایکسپلور یعنی معلومات کرنا سیکھنا پڑھنا دس سے پندرہ سال پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں کا ہی دور تھا انٹرنیٹ تھا مگر اتنا زیادہ پیمانے پر نہیں تھا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کمپیوٹر میں تھا جو لوگ وہاں جا کے سکھیں وہ الگ بات ہے مگر آج جو ہمارے ہاتھ میں دو انچ پانچ انچ چھ انچ کتنے انچ کے فون آتے بڑے بڑے وہ ہمارے ہاتھ میں ہماری ہتیلی میں ساری کی ساری دنیا نے کائنات آگئے مطلب بولنے کی بات یہ ہے انڈرومیڈا کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہیبلسکوپ تیلسکوپ بارہ بلین کلومیٹر دور کی گائلیکزی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں وہاں کے تصویریں آپ کو بھیج رہے ہیں چاند کی تصویریں بھیج رہے ہیں بس سمجھ نہیں تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس خطے زمین کا ہر نولیج جو بھی چیز آپ کو معلوم کرنا ہے اتھی یا بری ایک ورڈ ٹائپ کریے ہر چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود اتھی یا بری اب ہم سب کو یہ تیع کرنا ہے کہ اس چیز سے ہم جنت کا راستہ تے کریں گے یا جہنم کا راستہ تے کریں گے اگر گھر میں چھوڑی ہے چھوڑی سے ہم ترکاری کاٹے ہم یعنی جو گھر میں کھانا پکاتے ہیں اگر ہم بھی پکاتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے گھر میں ہم کھانا پکاتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے خواتین اچھا کھانا کاٹے ترکاری کاٹے اچھی ترکاری کی بریانی بنائیں اور ایک لخمہ جو ہے ہمارے بیوی کے موں میں ڈالے تو ہمارے لئے کیا ہے وہ نیکی ہے کٹی کس سے ترکاری چھوڑی سے اگر وہی چھوڑی سے ہمارے بیوی کا گلہ کٹے چھوڑی تو وہی ہے تو بولیں گے یہی چھوڑی پھر جہنم میں لے جائیں اگر کوئی خاتون اپنے شاہر کا گلہ کٹے گی تو بولیں گے وہی چھوڑی کنا لے جاری ہے آپ کو جہنم میں وہی چھوڑی سے اگر کھانا پکائیں گے تو نیکی ہیں تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس سے آپ دین سیکھیں گے اچھے چیزیں سیکھیں گے صیرت پڑھیں گے بیانات سنیں گے تو یہ ذریعہ بنے گا جنت میں جانے کا اگر اس میں فہاش اس میں گندگی اس میں برائی یہ سب کریں گے تو یہی ذریعہ ہے جہنم کا یہی ذریعہ اور زبب بنے گا جہنم کا یہ ہمارا کونسپ یہ ہماری تعلیم یہ ہمارا فوکس جو ہے نا تھوڑا ہمارا فوکس ہٹ جائے گا نا تو پکچر کلیر نہیں آئے گی ہم سب جو ہے موبائل یوز کرتے ہیں اس میں ایک آپشن آتا ہے فوکس سب کو معلوم ہے مطبع جو فوٹو لینے کے عادی ہے یا موبائل میں عادی ہے فوکس کا آپشن معلوم ہے کیا ہو جاتا ہے اگر ہمارا فوکس آؤٹ ہوا تو ایمیج بلر اگر ہمارا آخرت کا فوکس آؤٹ ہوا تو آپ کا آخرت بلر اور سامنے جو چیز آتی ہے وہ پرفیکٹ پکچر بنتی ہے ہے کہ نہیں اسی کو تو فوکس کہتے ہیں اگر آپ آخرت کو فوکس میں لائے دنیا کو پرفیکٹ پکچر بنائے تو سمجھ جائیے دنیا پرفیکٹ آخرت بلر اور اسی فوکس کو آپ تبدیل کریں گے تو سامنے والی ایمیج بلر بنتی ہے پیچھے والا پرفیکٹ ایمیج بنتا ہے اگر یہ کریں گے تو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی اور ایک آپشن ہوتا ہے فوکس کو آپ ہٹا دو کلیر پکچر والا ایک ایمیج دے لے تو سامنے والا بھی اوکے ہے پیچھے والا بھی اوکے ہے یعنی جو فوٹو لیتے ہیں ان کو ٹیکنیکل باتیں سمجھ میں آئے گی اگر مثال کہ میں یہاں ٹھہ رہا ہوں میرے پیچھے کوئی ایک ہے تو آپشن آتا ہے فوکس کرنے کا میں کلیر دیکھوں گا پیچھے والا بلر دیکھے گا دوسرا فوکس پیچھے والا کلیر دیکھے گا میں بلر دیکھوں گا تو دنیا کا جو کانسپٹ ہے دنیا میں یہ جو چیزیں آئے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم کو اسلام سے ریلیٹ کرنا ہے اگر کلیر ایمیج لیں گے تو میں بھی کلیر رہوں گا پیچھے والا بھی کلیر رہے گا اسی طریقے سے کلیر عمل کریں گے تو یہ دنیا بھی کلیر ہے اور آخرت بھی کلیر ہے یہ مثالیں کیوں دی رہو میں اس لیے دی رہو ہم جلدی کنک کرتے ہیں کیونکہ ان سب کے عادی ہے نا بھئی اگر میں پچاس ہزار سال پرانی مثال دیا تو بھائی ہم تو بھرے یہاں پر جو ہے نوجوان بیٹھے ہوئے کرنٹ آج کے دور کا کوئی آپ دیں گے مثال تو سمجھ میں آئے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے کچھ ایسی چیزیں نکالیں جو آپ کو سمجھ میں آئے مجھے بولنے آئے ہم سب مل کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں برحال ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نوجوان اور سکسس کس کو سکسس نہیں چاہیے سب کو چاہیے بھائی سب کو چاہیے سکسس کے لیے ہی تو جدو جہد چل رہے ہیں سکسس کے لیے ہی تو ہم شہر بدل کر دیئے سکسس کے لیے ہم آباب کو پیچھے چھوڑ دیئے سکسس کے لیے ہم بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ دیئے ملک بدل دیئے کاروبار بدل دیئے دوسرے ملک میں جا کے کام کر رہے ہیں سالوں سال دوسرے ملک رہ رہے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے کس کے لیے سکسس کے لیے پھر سکسس مل جائے اچھی جاب لگ جائے اچھا میرا بزنس ہو جائے اچھا میرا کچھ آگے بڑھ جائے تو میں جو ہے ایک اپنے آپ کو سیٹل آدمی مانوں گا اب سیٹل کی نہیں ہے یہ دنیا یہیں تو حرکت کرنا ہے اگر میں اگزامینیشن ہال میں جا کے سیٹل ہو گیا تو اگزامینر بھی آپ کو سیٹل کر دیتا ہم کو پھر وہی کلاس میں سیٹل ہو گیا بڑھ جانا ہے تو بلیں گے بھاگ دوڑ کی دنیا ہے یہ یہ ہماری زندگی کو اگزامینیشن ہال سے دیکھنا کمپیر کرنا کہ بھئی اگر میں اگزامینیشن ہال میں سیٹل ہونا ہے میں سیٹل ہو گیا کچھ لکھا ہی نہیں تو بلیں گے بھائی تو کیا پاگل ہے جلدی لکھ تو ہی پاس ہوگا سیٹل والی دنیا نہیں ہے بھاگ دوڑ والی دنیا اور یہ بھاگ دوڑ والی دنیا جب آپ کریں گے تب ہی تو پاس ہوں گے یہ بھاگ دور کریں گے دین دنیا آخرت کریں گے تب ہی تو ہماری کامیابی ہے آخرت میں یہ اگر کانسپٹ ہم سمجھتے ہیں یہ طریقہ کار ہم سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم سکسس کی بات کرتے ہیں یہاں تو ہم خیر نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں چاہے کسی کا بھی سکسس ہو بھائی چاہے وہ خواتین کا ہو چاہے وہ بوڑے عزرات کا ہو چاہے نوجوانوں کا ہو سکسس جب سکسس بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا سکسس تب ہی ہوگا ہم سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اعلان کر دے اے بندے اب تجھے میں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں یہی سکسس ہے ہماری مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی نہیں مانیں گے مانیں گے جب اللہ سبحانہ تعالی وہ کب ہوگا منظر بہت آگے کی بات بول رہا ہوں مگر ہونے والا حق ہے اللہ سبحانہ تعالی اعلان کر دے اے میرے بندے تیرے عامال کی بنیاد پر تُو یہ اگزامیز دنیا کا پاس کر چکا ہے اب میں اعلان کرتا ہوں اے عبداللہ تیرے لیے اب جنت کا راستہ صاف ہے بس یہی سکسس ہم مسلمان کے لیے یہی سکسس ہے آج کسی کے لیے یہ سکسس ہو سکتا ہے کہ وہ بلینر بن جائے آج کسی کے لیے سکسس ہو سکتا ہے کہ ٹاپ نمبر ون رچ آدمی بن جائے اس دنیا کا کوئی کہتا ہے کہ میں ڈرائیور لیس گاڑی بنا دوں گا کوئی کہتا ہے کہ میں سپیس میں چلا جاؤں گا کوئی کہتا ہے کہ مارس میں زندگی بس آئیں گے کوئی کہتا ہے کہ میں ہبلسکوپ ٹیلسکوپ بنا دیا دوسری دنیا کے بارے میں آدم کروں گا ہماری سکسس کیا ہے ہماری سکسس کیا ہے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریسینٹلی پڑھی شاہد آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بھائی ٹاپ رچ پیپل نیچے سے شروعات کی گئی دس کے نمبر پر کون ہے نو آٹھ ساتھ چھے پانچ دو تک آئے ایک نمبر پر کہا گیا کہ اگر وہ مسلمان جو فجر کی دو رکعت سنت ادا کرتا ہے تو وہ دو رکعت سنت مسلمان کی جو ہے اس دنیا اور اس دنیا میں جتنے بھی چیزوں سے بہتر ہے تو وہ نمبر ون آدمی رچ ہے یا ہم رچ ہے اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ذریعے کہہ رہے ہیں اللہ کے ذریعے کہہ رہے ہیں تو سب سے رچ کون ہوئے وہ دو رکعت پڑھنے والا بندہ عبداللہ اللہ کا بندہ سب سے امیر ہے سب سے غنی ہے جو دو رکعت ادا کرے ہیں اور دنیا میں کیا چیزیں نہیں ہیں اب معلوم ہو رہا کہ دنیا کے خطے میں کئی کئی پر پریلینس آف ڈالرز کا زمین جو ہے سونا اگل رہی ہے تیل اگل رہی ہے بڑی بڑی چیزیں زمین اگل رہی ہے تو کہا گیا کہ بہت امیر ہے بھائی اس دنیا میں کیا نہیں ہے کروڑوں اربوں روپیے سونا چاندی دولت کہا گیا نے نے وہ سب چھوڑ دو وہ سیکنڈ تھارڈ فورت ہے فرسٹ کہا گیا کہ وہ آدمی وہ بندہ یا وہ بندی جو دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں یہ سننے کے لئے سننا نہیں ہے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی نبی کے طرف سے بات کہی گئی اور غنی محسوس کرنا ہے میں نے اللہ کی اس طریقے سے اس حدیث کے مطابق عبادت کی ہے تو میں غنی ہوں میں اس لئے غنی ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جو اللہ پر ایمان لایا ہوں ارے وہ تو بلینرز جو ہے ان کی خوشی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا سورہ علمران میں اللہ نے کہا کہ یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے یہ دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکہ ہے کہا یہ دنیا کی زندگی ایک ڈسپٹیو ورلڈ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت 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 دنیا کے عائش و آرام اور دنیا میں جو ہے بہت تفریق ہے سہر و تفریق ہے ماملے دیکھ رہے ہیں ہم بلے ہیں ہماری سہر و تفریق آنگی انشاءاللہ جنت میں ہوگا ہمارا آرام کہا ہوگا انشاءاللہ جنت میں ہوگا یہ ایک مسلمان کا پرائیمری اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اس میں ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ایک مسلم نوجوان کا یہ ذہن ہونا چاہیے سکسس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ایک تو پرائیمری سکسس ہماری آخرت کی سکسس ہے اور اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی سکسس کرنا ہے مگر اس کو سیکنڈری بنائیے پرائیمری سکسس کو آخرت کیا گیا ایک مسلم ایک مسلم پرائیمری سکسس اس میں کامیاب ہو کون نہیں ہو آپ کو کسے نے کہا کہ کامیاب ہونا ہی نہیں ہے آپ یہاں پر مفلسی کی زندگی گزارہ نہیں کہا گیا کہ تم اچھا پڑھو اچھا لکھو اور وہ پڑھائی سے وہ دولت سے وہ شہرت سے تم دین کی دفاع کرو تم دین کی مدد کرو جو بھی کام تم کرتے ہو اس کو وہ کام سے دین کو فائدہ ہونا چاہیے یہ کئی مثالیں ہم نے دیکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مرجمعین مالدار ہیں غنی ہیں بہت پیسے والے لاتے ہیں اور لگاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہکاز میں پیسہ لگاتے ہیں اپنا مال لگاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا ساورہ سامان لاکر دال دیا اللہ کی راہ میں کہا کہ آخرت کی سکسس بھی ہونا ہے اور اس دنیا کی سکسس بھی ہونا ہے سکسس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک سکسس کا جو فارمولا ہے ہر کسی کے لئے چاہے نوجوان ہو ہر مسلمان کے لئے بسیکلی سکسس کا فارمولا تاریخہ ہم دن میں پانچ بار سنتے ہیں سکسس کا تاریخہ جو ہے ہم دن میں پانچ بار سنتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں سکسس نہیں آ رہی کیونکہ اللہ نے وہ فارمولا دیا اللہ نے جو تاریخہ کار بتایا ہے اگر وہ تاریخہ کار پر چلیں گے تو ہمارے لئے کامیابی ہے اگر وہ تاریخہ کار کو چھوڑ کر آپ کتنی جدو جہت اور محنت کر لو کامیابی نہیں آنے والی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک تاریخہ بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخہ بتایا ہے اگر وہ تاریخہ کار چھوڑیں گے تو سمجھ جائیے کہ ہماری سکسس ہماری کامیابی ہم سے بہت کو سمجھ دور ہے وہ کیا ہے وہ تاریخہ کیا ہے اعظام تو میں سمجھتا ہوں سب کو یادی ہے اعظام کیا تاریخہ بتایا گیا ترتیب کیا ہے اعظام کی اعظام میں کہا گیا حیالس سلا اس کے بعد کہا گیا حیال فلا تو پہلی چیز کیا کہا اللہ نے اس کے بعد کیا کہا سکسس اللہ نے ترتیب کیا بنائی کہ تم نماز ادا کرو اس کے بعد سکسس ہے یعنی کامیابی ہے یعنی فلا ہے اور وہ فلا چاہیے اس دنیا کی اور آخرت کی مگر افسوس ہمارا کیا ہو گیا ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہم نے کیا کر دیا پہلے فلا دے دو حیال الفلا کر دیا اس کے بعد حیال السلا کر دیا ہم نے اللہ نے بتایا حیال السلا تو فلا ہم نے بولا میں اتنا بیزی ہوں میرا کام کاروبار وزنز میں اتنا بیزی ہوں پہلے مجھے فلا چاہیے پھر بعد میں میں سلا کروں گا تو اللہ کا فارمولا چلے گا اللہ کا ہی فارمولا چلے گا اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب ہی صحیح ہے اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا غلط کرنے کے بہوجود بڑا بزنسمن ہے تو سمجھ جائے کہ یہ دنیا کامیاب ہے آخرت تو کامیاب نہیں ہے یہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے بنا نماز کے کئی ایسے لوگ ہیں کہ کئی پیسہ ہے ان کے پاس آزمائش کے طور پر غیر مسلمان بھی بلینر ہے آج مسلمان بھی بلینر ہے آج مگر اگر وہ نمازی نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ پیسہ تو ہے آزمائش ہے اور یہ دنیا کا سکسس اس کے پاس ہے نام ہے شورت ہے گاڑی ہے ہر چیز ہے مگر آخرت گئی کیونکہ اس نے نماز کی ترتیب کو الٹا کر دیا ہے نماز کی ترتیب کو چھوڑی دیا تو ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی کامیابی نہیں ہے ہماری زندگی میں کوئی سکسس نہیں ہے ہماری زندگی میں کوئی فلانی ہے تو رجوع کہاں پر ہو جاؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ کبھی بھی تکلیف پریشانی کچھ بھی آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا رجوع ہوتے ہیں وہ نماز کی طرف رجوع ہوتے ہیں مگر ہمارا معاملہ ایسے امت مسلمہ خاص طور سے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے ہمارا کام نظر اللہ نے خران میں کیا فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں سمپل فرمولا ہے ایک ہی الفاظ میں ایک ہی آیت نے بتا دیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تم مجھے بھول جاؤ میں تمہیں بھول جاؤں گا تو اس دنیا کی آخرت کی پڑھائی کی ہر چیز کی سکسس اللہ کی آدمی ہے اب دیکھئے ہم مسلمانوں کے ایسے عجیب ماحول ہے نا ماحول ایسا ہے کچھ بھی ہو جاؤ اچھا ہو جاؤ اللہ کی تعریف کچھ برا ہو جاؤ اللہ کی تعریف اگزام میں پاس ہونا ہے اللہ سے دعا گھر میں پریشانی ہو جائے اللہ سے دعا کچھ تکلیف ہے اللہ سے دعا یہ جو ہم کو ٹریننگ دی گئی ہے نا اتنی بہترین اور پیاری ٹریننگ ہے یقین جانی آپ اگر یہ اللہ سے کنیکشن ہمارا نہیں ہوتا تو ہماری تکلیفیں ہم کہاں جاتے ہیں کس کے پاس جا کر ہمارا سر جھکاتے دادمی کا حال تو یہ ہے کہ میں ایک زیمم کسی کے سامنے رونا پسند نہیں کریں گے ہے کہ نہیں خاص طور سے گھر میں خاص طور سے بھی ہی کے سامنے دورگیز نہیں بولیں گے کہ ہمارے شوہر کتنے کمزور ہیں رونا پسند نہیں کریں گے مگر اگر اگر سونچی ہے اگر ہمارا کنیکشن اللہ سے نہیں ہوتا تو ہمارا جو انتوزیازم ہے ہماری جو بھڑا سو کہاں جا کے نکالتے تو ہے اللہ دروازہ بند کرو مسجد میں چلے جاؤ وہاں جا کر کونے میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگو وہ کنیکشن ہے ہمارا اگر کچھ تکلیف ہو جاتی کچھ پریشانی ہو جاتی کوئی حل نہیں دیتا کوئی ہمارا نقصان ہو جاتا تو ہم کو کون کمپنسیٹ کرتا بھرپائی کون کرتا کیا ہمارے گھر والے والد والدین دوست اے باپ کون کریں گے نقصان ہو گیا بھائی اور مجھے اس دنیا میں جو ہے کوئی کمپنسیشن نہیں ملا کوئی بھرپائی نہیں ملی تو امید کیا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے خیامت کے دن اس کا بھرپائی دے گا تو یہ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کونسپٹ ہے یہ دل کو سکون دیتا ہے اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں خلوب اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دل میں مطمئن ہو سکتے ہیں تم جو ہے اتمنان پاسکتے ہیں جب اللہ سے محبت کا وقت آ جاتا ہے گڑ گڑا کر ماننے کا بھی وقت آتا ہے تو آسو بھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہمارے پاس یہ کنیکشن ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارا ڈپریشن سے ہم پاگل ہو جاتے ہیں کس کے سامنے میں یہ بات کروں نہ میں گھر میں کہہ سکتا نہ میرا لاؤس میرا گھر میں بتا سکتا والد کو نہیں بتا سکتا میرے بھائی بہن بھی کو نہیں بتا سکتا میرے شوہر کو میں نہیں بتا سکتی اتنا پرابلم ہو گیا ہے تو اللہ کا کنیکشن ہے تمہارے پاس کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ سٹرانگ ہونا چاہیے وائی فائی اگر دور چلے گئے تو ویڈیو ڈانلوڈ ہوتا بلیں گے اٹک اٹک کے اٹک اٹک کے اٹک اٹک کے پلے ہوگا ہے کہ نہیں ذرا وائی فائی سے دور ہوئے تو وائی فائی بولے گا تھانک یو آپ جا رہے جائیے میرا تو ڈیٹا بچا ہے کہ نہیں اسی طرح سے اللہ سے دور ہوئے تو اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا دور جا رہے جاؤ تو نقصان کس کا ہے وائی فائی کا ہے یا ہی استعمال کرنے والے کا ہے اللہ کا ہے نعوذ باللہ یا انسان کا ہے بولنے گے انسان کا ہی ہے تو ہمارا کنیکشن اللہ سے بہت سٹرانگ نہ چاہیے مگر اتفاق سے افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں سے چند بندوں نے یہ کیا کہ اللہ کے ڈائریکٹ کنیکشن کو انہوں نے کیا کیا وسیلہ لگا دیا اب بولے کہ وائی فائی سے ڈائریکٹ آرہ بھئی انٹرنیٹ موبائل میں نے کہا کہ نہیں آؤ راوتر میں سے کیبل لے کے موبائل میں لگو وسیلہ لیو بولے ارے نہیں بھائی بنا ہے وائر کے آرہ وائرلیس ہے یہ وائرلیس آرہ انٹرنیٹ بولے کہ نہیں راوتر میں سے کیبل لیو اور موبائل میں لگا بولیں گے خل مند انسان وائرلیس آرہ میرے بھائی کیوں وائر لگائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زور غافر میں کہا کہا ہے زور غافر سور نمبر چالیس کیا آیت نمبر ساٹھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَخَالَ اور ان سے کہہ دو وَخَالَ رَبَّكُمُدْعُونِ اَسْتَجِّبْ لَكُم اللہ نے کہا تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں اللہ نے خران میں اعلان کیا نا بھئی تو یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے تو یہ وائی فائی ڈائریکٹ آنے کے بعد یہ کیبل کی کیا ضرورت ہے تو چند ہمارے امت مسلمہ کے کچھ لوگوں نے یہ کر کے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا کہا کہ اللہ سے ڈائریکٹ کیسے بات کریں گے تم کو وسیلہ چاہیے یہ جو اخیدہ ہے یہی تو کفر مکہ کا تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگے گے لات منات عزا نیلہ علیہ ان سے مانگیں گے تین سو ساٹھ بھٹ یہی تو ہے تو کہا گیا یہی تو کفر ہے یہی تو شرک ہے آج ہمارے امت مسلمہ میں یہی اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگیں گے ان کا وسیلہ گیا تو اس نے یہ ہوا کہ ہمارے عام مسلمانوں کا جو ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن تھا وہ بریک ہو گیا یعنی دور ہوتے چلے گئے ہم دور ہو کر ہمارا کنیکشن خرابتے لیے جب یہ کنیکشن خراب ہوا تو ہمارے دین کا جو جذبہ ہے دین پر جو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دور ہو گیا بولے کہ اللہ سے وسیلے سے مانگیں گے اور وہی وسیلہ دامن پکڑ کر ہمیں جنت لے جائے گا بولے کہ خیامت کے دن تو دامن ہی نہیں ہے کسی کا کوئی کپڑے ہی نہیں پینا ہوگا تو دامن کا سے پکڑیں گے تو یہ جو فلسفہ بنایا ہے جس نے دامن کا بولنے کی بات یہ سمجھنے کی بات یہ اس کا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ ہو سٹرونگ ہو تاکہ ہمارا دین پر عمل زادہ ہو سکسس کی جیسی میں میں نے بات کہا سکسس جو ہے اس دنیا اور آخرت کی ہمیں کوشش اور محنت لازم ہے یہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے لازم ہے تاریخہ سکسس کا اللہ نے بتا دیا کہ تاریخہ کیا ہوگا ازا میں جو ترتیب ہے صلاح کے پاس آؤ تو فلا ہے اگر اس کو نگلک کریں گے تو چھو سکتا کہ اس دنیا کی سکسس مل گیا جا آخرت کی سکسس تو نہیں ملے گی اب آج کا جو جنریشن ہے آج کا جو ماہول ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنا ہے انٹی اسلامک انٹی مسلم فورسس یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوان بگڑ جائے وہ لوگ بڑھوں تک نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی عمر ہو گئی وہ ہو گیا ان کا تو انٹی اسلامک انٹی مسلم فورسس یہ چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان بگڑ جائے مسلمان نوجوان بگڑ جائے تاکہ یہ بگڑے اور ان کی آنے والی نسلیں اور در بہ در وہ بگڑتی چلی جائیں تو اس لیے اس بگاڑ کے لیے انہوں نے دنیا میں اتنے اتنے شوشیں چھوڑے جس میں ہم کا ہمارے کئی سارے مسلمان جکڑ میں آ رہے ہیں جیسے کہ پیلے نسال دی ہمارا انٹرنیٹ ہمارا موبائل ہمارا وائ فائی ہمارا ہیڈ فون ہمارا ائر پوڈ ہمارے گیجٹ ہماری میک بوک ہمارا لیپ ٹاپ ہمارا کمپیوٹر یہ سب چیزیں مارکٹ میں آئی ہیں مگر اس کو استعمال کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے اگر وہ صحیح نہیں رہا تو ہماری جہنم کا راستہ پکا ہے یہ ڈیفرنس ہم کو سمجھنا ہے جب ہمارا پاس یہ ٹیکنالوجی آگا میں یہ نہیں کروں کہ ٹیکنالوجی چھوڑ دو میں یہ نہیں بولنگا کہ موبائل مت جس کو رہو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ائر پوڈ مت کوئی یہ پورے ہمارے استعمال کے اشیاء ہے مگر صحیح طریقہ سے دیکھیں آج آج جو ہے ہم کہیں پر دیکھ لیجئے ہر کوئی یہ چاہتا کہ مجھے انٹرٹینمنٹ ہو انٹرٹینمنٹ ہو کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام رہ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھیڑ بھیڑ میں آئیں گے کوئی موسخی کا پروگرام رہے تو دیکھیں گے لوگ بھیڑوں میں لگ جائیں گے ایک دوسرے کو گھرا کر آگے بڑھیں گے کوئی ہمارے جیسے دینی درس ہو یہ اللہ رسول کی بات ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہی سیلیکٹڈ بندے آئیں گے جن کو اللہ نے سنائے توفیق دیئے سننے کے لئے تو آج ساری دنیا چاہتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے بھائی چاہے وہ نیوز میں دیکھو آپ اس میں بھی انٹرٹینمنٹ ہے اس میں بھی کئی سارے جوکر سے چاہے آپ ٹی وی کھولو نیوز دیکھو اس کے بیچ میں آپ ایڈ ڈالیں گے چاہے آپ کوئی چینل بدلو کہیں پر گانا لگ جائے کہیں پر فلم لگ جائے کہیں پر کچھ ہو جائے اگر آپ موبائل میں دینی بیان بھی دیکھتے ہیں تو اس کے ایڈ میں بھی آپ کو انٹرٹینمنٹ ہے یعنی کہیں نہ کہیں سے کہ آپ کو بھٹکانے کے لیے پورے فورسز لگے ہوئے ہیں اچھا کہیں آپ موبائل میں کوئی دینی بیان دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ریکممنڈیشنز کچھ الگ آئیں گے بلنے کہ میرا اس کا کنیکشن ہی نہیں ہے بلنے کہ نئے مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا تو بلنے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے تو صحیح بلنے کہ ایک کلک جو پڑا تو دو گھنٹے آپ کے کھا لیا بلنے کی بات یہ اس کے بعد کے بعد بات کے بعد بات کے بعد ایسے ایسے اشیاء بنایا گیا پہلے ہمیں بس یوٹیوب تھا کلک کرنے گا آج کیا ہو گیا یوٹیوب انسٹرگرام فیس بوک اور یہ سب جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں آسان بنایا گیا بھئی سلائیڈ کرتے جاؤ اور وہ سلائیڈنگ آپ کی چار سے پانچ گھنٹے ہمارے نوجوان نسل کی جو ہے ٹائم کھا رہی ہے سلائیڈنگ میں کیا کہوں ریلز جو آتے ہیں مطلب تیس سکنڈ میں تیس سکنڈ میں آپ کچھ نہ کچھ انجوائیمنٹ لے لو تیس سکنڈ میں آپ کچھ نہ کچھ فہاش دیکھ لو اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے بیانوں میں یہ جب ٹاپک آتی ہے پہلے تو سمجھا جاتا تھا جب کمپیٹر یا لیک ٹاپ پہ استعمال کیا جاتا کوئی بھی آپ فہاش چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کا ہسٹری میں کچھ آتا ہے یا کچھ سیو ہوتا ہے پیرنٹس اس کو دیکھ سکتے مگر ریلز ایک ایسی چیز ہے چاہے کچھ بھی آپ دیکھ لو آپ کے پیرنٹس اس کی ہسٹری بھی نہیں دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہسٹری جو ریلز دیکھ رہے ہیں ہسٹری بھی نہیں ہے بچہ کیا دیکھ رہا نہیں معلوم آپ کو آپ کا چھوٹا بچہ ریلز پورے دیکھ رہا آپ سے زیادہ معلومات ہو جارے اس کو پانچ سال چھ سال دس سال کا بچہ جو ہے گھنٹوں لگاوا ہے ریلز میں تو یعنی ہر طریقے سے ہر طریقے سے ہمارے ذہنوں کو بھٹکانے کی بھرپور کوشش ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کا نہیں دیکھتے آپ کلپس پانچ منٹ کلپس بھی بہت زیادہ ہے گولے تھٹی سیکنڈ کا سٹیٹس تو دنگے دنگے دیکھنا ہے تم کو ہم لگاتے واتس اپ پہ سٹیٹس ہم لگاتے تھٹی سیکنڈ کی ریلز تو بتایا گیا کہیں نہ کہیں سے بھائی دو منٹ کا فارش مت دیکھو تیس سیکنڈ کا دیکھو اس کے بعد خواہشیں جاگی تو پانچ منٹ دس منٹ کا بھی دیکھو یعنی آپ کے برین کے ساتھ آپ کی برین کو مینیوپیلیٹ کرا جا رہا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے یہ آج کے دور کے فتنے ہیں یا نہیں ہے ہم مانتے ہیں یہ آج کے دور کے فتنے ہیں جو ہمارے مائنڈ کو کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں ڈیسیز میں ڈال رہے ہیں بیماری میں ڈال رہے ہیں اور اسی کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کی گھنٹے برباد رہے ہیں وہ نوجوان چاہے ہو سکتا تھا کہ وہ عالم حافظ بنے وہ نوجوان اتنا ذہین اتنا ذہین ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام کا دائی بنے آج وہ ریلز میں لگا ہوا ہمارے امت مسلمہ کی ایسی بہنیں جو ہو سکتا تھا کہ بہت بڑی حفاظہ بنے بہت بڑی دائیہ بنے آج وہ کوئی سیریل یا کوئی ریل یا کوئی ڈراما دیکھتی بیٹھے ہوئی سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لئے اس دین کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے پیروں کو سجایا صحابہ اکرام نے اپنی زندگی خوربان کر دی اپنے بی بچوں کو دعو پہ لگا دیا چھوڑے کا نکل گئے بولتے تھے کہ آنا پکا نہیں ہے جا رہے ہیں ہم جنگ کو اللہ کے لئے جا رہے ہیں ہمارا آنا پکا نہیں ہے ایسی امت مسلمہ جس کے نبی نے اپنے پیروں کو سجا لیا پھتر کھا لیے خون بز گیا پیروں میں ایسی امت مسلمہ کہ ہماری امتی ایسا وقت برباد کریں گے کل سون سکتے ہیں کئی لوگ بوتے ہیں کہ بھئی یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ٹائم پاس کریں گے مسلمان کا ٹائم پاس کیسے ہوں گا بھئی میں ٹائم پاس کیسے کروں گا ایک مسلم کا ٹائم پاس کیسے ہوگا ٹائم پاس نہیں ہو سکتا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اس کا امپورٹنٹ ہے سنچ یہ خیامت کے دن میتانے میشر لیں ہم سب ٹھہرے ہیں ہماری جنریشن کے لوگ ٹھہرے ہیں آلے والی جنریشن لوگ ٹھہرے ہیں پرشتے بننے گے اللہ کے نبی یہ وہ خوم ہے دیکھئے بیس وی اکیس وی تیس وی تیس وی چالیس وی جو بھی سنچری ہے یہ خوم ہے دیکھئے ان کے لیے آپ نے اپنی پیروں کو سجا اللہ کے نبی ان کے لیے آپ نے پتر کھائے اللہ کے نبی ان کے لیے آپ نے اپنی جان کو خربان کرتے کرتے رہے گے صحابہ کو بتائیں گے دیکھئے مصبین عمیر کو بتائیں گے کہ اہد کے جنگے اہد میں تو آپ شہید ہو گئے ان کے لیے دیکھئے اور ہمارا حل کیا ہے انٹرٹینمنٹ ہمارا حل کیا ہے مزہ ہمارا حل کیا ہے اس دنیا میں کچھ بہترین ہم یہاں کی سیکسس لے لیں جب تک دین ہمارا پکا نہیں ہے ہم سب کو یہ انٹر آسپیک محاسبہ کرنا ہے دیکھئے میں کسی کو تنخید نہیں کر رہا آپ کر رہے آپ کر رہے آپ کر رہے آپ کر رہے ایسے امت مسلمہ ہول بتا رہا ہوں امت مسلمہ ایسے ہول ہم کیدھر ہمارا ڈائریکشن ہے ہم ہے اس جنریشن میں جی رہے ہیں اگر ہم جو ہے اگر کریکشن نہیں کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے اے لوگو جو ایمان لائے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے ایل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچالا آپ بولیں گے میں متقی پریزگار ہوں میں دکھتا ہوں تو مسجد میں ہی دکھتا ہوں میری بیوی جو ہے کوئی سیریل دیکھتی ہے میرا بچہ جو ہے کوئی ریلز دیکھتا ہے میری بچی جو ہے کوئی ڈانس دکھتی ہے اور ہمارے پاس ایسے کچھ لوگ ہیں ہمارے بچیوں کو نچوا کر جو ہے ویڈیوز لے کر خوش ہو دیکھو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں میری بچی نات سکتی ہے میرا بچہ گا سکتا ہے امت مسلمہ کا ایک ایک نوجوان امت مسلمہ کا کہ ایک ایک بچہ اللہ کی طرف سے کمانت ہے اس کو دین کے لئے استعمال کرئے اس کو دین کے لئے جذبہ دلائیے اس کو دین کے لئے رہبری کرئے کہ اس دین کے واسے ہم کو محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے آنکھیں کرنا ہے اگر نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ ہو سکتا کہ ہم ہماری زندگی میں دیکھیں اور آنے والے جنریشنز میں دیکھیں آنے والے جنریشنز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ ہمارے گھر کی کوئی بچی اس کے تیس یا پائنتیس سال میں مرتض ہو جائے وہ اللہ کو ماننا چھوڑ دے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو میرا بچہ آج کھیل رہا نا جو بھی اس کا نام ہے عبداللہ نام ہے باسط نام ہے عبدالغفق کوئی بھی نام ہے ہمارے گھر کا جو بچہ آج ہم انس کو کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں اڑا کے سلا رہے ہیں اس تک تاکہ پچیس تیس سال میں وہ مرتب جو جائے ایتیز بن جائے کیونکہ ایتیزم کا بہت بڑا بول والا ہے اس دنیا میں وہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں ہمارے ذہنوں میں ہماری زندگی میں جب تک ہم اسلام کو داخل نہیں کریں گے تو یقین جانیں گے یہ دنیا بہت تیزی سے ہم کو کھا جانے والی ہے گد کی نظر لگائے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے اوپر کہ ان کو بھٹکا دو کہ بھائی کوئی بھی خوم کی کوئی بھی سوسائٹی کا بیک بون کیا ہوتا ہے یوت بیک بون یوت ہوتا ہے اگر ریڈ کی ہڈی توڑ دیا ہم تو آدمی ٹھہر سکے گا ختم وہ بسترکہ ہو گیا تو یہ لوگ ایسے ہی یوت کو ٹارگٹ کرتے ہیں یوت کو ٹارگٹ کر کے ریڈ کی ہڈی اگر کسی خوم کی توڑیں گے تو پوری خوم بیڈ پر آ جائے گا تو بتایا گیا کہ مسلمانوں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے دین کے راستے پر چلیں جب دین کے راستے پر چلتے ہیں تو اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے جب ہم دین سکھنے کی بات کرتے ہیں علماء سے جڑیے علماء سے مل کر رہیے ان سے دین سیکھئے دین سیکھ کر آگے تک لوگوں تک سکھائے اللہ سبحانہ تعالی نے کہ تمہارے لئے سب سے بہترین ایگزامپل جائے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے مگر کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں کسی ایک سیلیبرٹی کو کسی ایک فوٹبالر کو کسی ایک ایک ایکٹر کو کسی ایک کرکٹر کو ایک آئیڈل اور ایک نمونہ بنا کر بٹھیں اللہ نے رب العالمین نے رحمت للعالمین کو تمہارے لئے نمونہ بنایا ہمارے لئے نمونہ بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس کی پیروی کرے گا جو جس سے زیادہ محبت کرے گا یقین جانو خیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کوئی غیر مسلمان سیلیبرٹی کے ساتھ آپ اٹھائے جائے کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان غیر مسلمان جو بے دین ہیں اس کے ساتھ ہمارا اٹنا ہو خیامت کے دن یا پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم خیامت کے دن اٹھنا پسند کریں وہ نبی جو اپنی ساری زندگی لگا دیے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لئے جو ہم نے ریسیو کیا ہے نا وہ ہم کو دینا بھی ہے خیامت میں کیسے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو ہی جائیں گے نا یہی ہے فورمولا اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نام ڈالتا جائے گا کہ ان کو ان کو سفارش کرو تو اللہ کے نبی سفارش کرنے گا اے اللہ عبداللہ کو جنت میں دال اے اللہ عبدالغفار کو جنت میں دال اے اللہ سمیر کو جنت میں دال یہ سفارش ہے تو جس نبی کی سفارش لینا ہے کیا اس کی اطاعت نہیں ہوگی جس ٹیچر سے اچھے مارکس ہم کو حاصل کرنا ہے کیا وہ سبجک میں پڑھیں گے نہیں جس یونیورسٹی میں ٹاپ لانا ہے کیا وہ یونیورسٹی کا سبجک نہیں پڑھیں گے بولیں گے نہیں میں دوسری یونیورسٹی کا سبجک پڑھوں گا اور اس یونیورسٹی سے ٹاپ کرنگا تو بولیں گے نہیں یہ تو طریقہ غلط ہے تم پڑھیں وہ یونیورسٹی کا سل ہے بس اور یہ یونیورسٹی میں کیسے آپ اول نمبر پڑھیں گے تو کہا گیا وہی ہے جو نبی سے سفارش ہونا اگر آپ امید رکھتے ہیں کہ خیامت کے دن اللہ کے نبی جو میری سفارش کرے تو حلیہ بھی ویسا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہے وہ سنتیں ہمارے پاس ہو اللہ کے نبی سفارش کر رہا ہم جا کے سامنے ٹھر گئے یہ تو حلیہ میں نے بتایا ہی نہیں کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں امیارین کر سکتے ہیں خیامت کے دن کیا تصور کریں گے اللہ کے نبی جب اللہ کے اوپر تحمتیں باندے جارہی یا اللہ کو برا کہا جارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو مزاق بنایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی تو یہی وہ مسلمان ہیں بیس اکیز باویس تیس چالیسویں سنچری کے یہی وہ مسلمان ہیں جو اپنی دنیا میں مصروف تھے جو اللہ کی دفاع نہیں کیے اللہ کے عزت کی دفاع نہیں کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے سے وہ پرہیز کرے تو اللہ کے نبی کا چہرہ اللہ کے نبی کا وہ مزاج کیا ہم سونچ سکتے اللہ کے نبی کیا سونچیں گے ان کے لیے میں دین چڑھ گیا ان کے لیے کیا فرشتہ پہلے گا tem Allâh کے نبی دخوا ان کی سپاہریش کروں تو سونچئے میدان محشر边 کا وہ منظر کیا میں وہ گروپ میں رہنا چاہوں گا کیا ہم میں سے کوئی وہ گروپ میں رہنا چاہیں گے نہیں ہم وہ گروپ میں رہیں گے انشاءاللہ جس کے وضو سے بار بار ہمارا چہرہ اور ہمارا ہاتھ چمکے تو اللہ کے نبی پہنچانے ہیں کہ یہ وہ بندے جو عبدی تھے جو عبادت کرتے تھے اللہ کی بندگی کرتے تھے یا وہ گروپ میں ہونا ہے ہم بولیں بے شک ہم کو وہ گروپ میں ہونا ہے وہ خافلے میں ہونا ہے وہ مجلس میں ہونا ہے جس سے اللہ کے نبی دیکھ کر کہے خوش ہو جائے چہرے پر مسکرہ ہاتا ہے تو بولنے کی بات یہ جب ہم دین پر عمل کریں ایز اے مسلم یاد رکھیں ہمارا پرائیمری اوبجیکٹیو اس آخرہ سیکنڈری اوبجیکٹیو اس دنیا کی پڑھائی اس دنیا کا بزنیس کارو باک بیوی کی جو ہے آپ دیکھ بال کر رہے ہیں بچوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں ماں باپ کی دیکھ بال کر رہے ہیں یہ سب سیکنڈری ہے پرائیمری ہمارا اوبجیکٹیو آخرت کا ہونا چاہئے دو تین مثالیں دیکھ انشاءاللہ ختم کرتا ہوں جب ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتری نمونہ بنا کر گئے جو بھی ہم کو عمل کرنا ہے زندگی میں اللہ نے خوران میں بتا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ہمیں احادیث میں ماشاءاللہ سے محفوظ کر کر ایک پورا سلیبس دیکھے گئے پورا کا پورا سلیبس ہے ہمارے پاس خوران اللہ کے طرف سے دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسلینیشن اور زندگی گزارنے کا ہر طریقہ دیا گیا ہم کو صرف اس پر عمل کرنا ہے عمل کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سٹوڈنٹس تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے وہ بہترین ایگزامپل ہے ہمارے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سور بخرا سور نمبر دو کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو اگر ان کے راستے کو چھوڑیں گے تو تم فرقوں میں بات دیا جائیں گے اللہ کا حکم ہے کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلنا ہے دو تین نوجوان صحابہ کا جو ہے میں مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں ختم کرتا ہوں بیسیکلی ختم کر دوں گا انشاءاللہ پروگرام تاکہ ہماری مثال ہم کس کو آئیڈل بنائیں وہ بتایا جائے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہوں گے نمبر تین تیس کی آیت نمبر تھٹی سیون میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے ایک صحابی تو یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کا نام نہیں ہے وہ اللہ کی حکمت ہے زید کا نام دائے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تو ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور بائزنٹائن بھیجا وہاں پر جنگ کرنے کے لئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خافلہ لے کر نکل گئے جیسے ہی وہ نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہاں پر انتخال ہو گیا تو کئی سارے صحابہ نے کہا کہ اب تو نبی کا انتخال ہو گیا ابو بکر صدیق سے کہا وہ خافلے کو واپس بلالو تو ابو بکر صدیق نے کہا ابو خوحافہ کے لئے جائز نہیں ہے جس خافلے کو نبی نے بھیجا کیا میں اس کو رکا اتنی ہمت بلے کہ نہیں رکا ہوں گا تو برحال وہ بعد میں وہ خافلے میں جا کر جڑ گئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈرین چیف ہے وہ پورے لشکر کے جن کو بھیجا گیا ان کی عمر کیا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً سترہ سال تھی کمانڈرین چیف مسلمانوں کے جو روم اور بائزینٹین کو بھیجے گئے سترہ سال میں ہمارے گھر کے بچے کو ہم بچے بولتے سترہ سال میں ہمارے گھر کے بچے کو ہم اب بھی تو انٹر کرتا چھوٹا ہے میرا بیٹا بلتا ہے یہ حال ہمارا ہے مگر صاحبہ کا کہہ ساتھا تھا سترہ سال میں آرمی کے کمانڈرین چیف بن کر ایک جگہ جن کرنے کے لئے جا رہا ہے تو ہمارے رول موڈل کو لے سترہ سال والے بچے کو پاپا نیول ناوی بڑا ہو جاتا وہ اور آج کے زمانے میں تو حد سے زیادہ چیزیں دیکھ بھی لیتا ہم سے زیادہ کھلی بات بتا رہو میں تو ہمارا سترہ سال پندرہ سال کا بچہ آج کل چھوٹا نہیں ہے تو برحال ہمارے لئے مثال کیا وہ نہیں سترہ سال کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نکل کر گئے کمانڈرین چیف بن کے تو یہ ہمارے لئے انسپیریشن دوسرا واقعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے دور خلافت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار بڑے اکابر صحابہ کی جو ہے مجال اس میں بار بار لا رہے ہیں بدری صحابہ جو جنگے بدر میں جو ہے جو ہے اپنا حصہ دیا جنگے بدر میں جو اپنا پارٹیسپیشن کیا وہ بیٹھے وہ بار بار بور رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بلے کہ بھئی چھوٹے بچے کیا لے رہے ہیں عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں لارے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کسی ایک مجلس میں بار بار لانے دوسری بار تیسری بار بہت ہوا تو پھر عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ سورہ نصر کی جو ہے تفسیر تو کر دیجئے اذا جا نصر اللہ والفت پرائیت الناس یاد قولنا فی دین اللہ افاجہ فسب بی بحمد ربکا و استغفر انہو کانت وابا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی اس سورے کی آخری آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے تفسیر میں یہ ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو جائے گا تو عمر رضی اللہ تعالی وقت کے خلیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے اس سورے کی تفسیر ایسی کبھی نہیں سنی ان کی عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کی یہ تفسیر جب کر رہے عمر کیا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ تیرہ سے پندرہ سال تفسیر کیسی ہے تفسیر کس کو سنا رہے ہیں وقت کے خلیفہ عمر کو سنا رہے ہیں اور تفسیر کس کو سنا رہے ہیں وہ صحابہ جو جنگے بدر میں شامل ہوئے تو عمر کیا ہے ان کی تیرہ سے پندرہ سال آج ہمارا تیرہ سے پندرہ سال کا بچہ آج بھی جو ہے ریموٹ سے گاڑی چلا رہا ریموٹ سے ہیلی کاپٹر چلا رہا میں تو پلی سٹیشن کھیر رہا میں تو کچھ تو کر رہا ریلز میں لگا ہوا ہے تو یہ کوئی تنخیط کی بات نہیں ہے محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نسل کہاں ہیں ہماری قوم کہاں ہیں ہمارے نوجوان کہاں ہیں ہمارے بچے کہاں ہیں ہمارے بڑے کہاں ہیں یہ ڈائریکشن جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے نا وہ ڈائریکشن سے بلکل اُلٹ میں ہے پر اُدھر جاؤ والے تو ادھر جا رہے صرحت مستقیم کا رسال سیدھا والے نا خوران ماہ سے بلاری ہم کو آؤ آؤ کر کے تو ہم یوٹن مار کے ادھر جا رہے یہ حال ہو گیا ہمارا اور ہنچیز کو ماننا اعتراف کرنا پڑے گا یہ حال ہو گیا تیسرے سا حال ابو حریرہ کون نہیں جانتے کونسا ایک خدبہ بتا دو کونسا ایک بیان بتا دو کوئی ایک ایسا درز بتا دو جہاں پر ابو حریرہ کی حدیث نہیں ہے پانچ ہزار سے زیادہ احادیث ابو حریرہ سے مروی ہے نوجوان صاحبی ہے کہ نہیں تو ان سے ہم نے کیا سکھا کہ نوجوانی میں کر سکتے ہیں آج ہم سوچ لیے کہ تیرہ چودہ پندرہ سال کا بچہ ہمارا بچہ ہے بڑھ رہے وہ نے آپ سے بڑا ہو گیا عمر میں نہیں مگر ایکسپیرینس کے بتا دفع جتا آپ کے ایکسپیرینس نہیں اس دنیا کا اس کو اتنا مل جا رہا کیونکہ وہ بھی یہ جنریشن میں جی رہا اس کے دوست بھی اس سے زیادہ جنریشن میں جی رہے ہیں یعنی آگے ہو دوہزار تیس میں جی رہے ہیں دوہزار پچاس میں جی رہے ہیں اتنا آگے اڈوانس ہو چکے ہیں تو وہاں سے پوری سیکھ لے کر آ رہا ارے آپ کو کیا معلوم یہ کر سکتا ہوں آپ کو معلوم ہی نہیں کر سکتے بیٹے میں کو تو معلوم ہی نہیں یہ بولنگا آپ سے زیادہ مجھے علم ہے تو یہ حال ہو چکا اگر ہم ہمارے بچوں کے ہمارے بھائیوں کے ہماری بہنوں کے اچھے دوست نہیں بنیں گے تو وہ دوسروں کو اچھا دوست بنائیں گے اور آپ کو آ کر سکھائیں گے تو ہمارے بھائیوں سے ہماری بہنوں سے ہمارے بچوں سے ہمارے گھر والوں سے ہم کو اچھا دوست بننا ہے ورنہ باہر شیطان ٹھہرا ہوا ہے اس کو اچھا دوست بنا کر بھٹکانے کے لئے تو یہ ہم کو سمجھنا ہے ابو حریرہ پانچ ہزار حدیث مروی آخری صحابی میرے انوان کے بلال رضی اللہ تعالی کیسے صحابی ہے سینے پہ بھتر مگر توحید نہیں چھوڑا کوڑے کھا رہے ہیں توحید نہیں چھوڑا کھند لے جا رہے ہیں اللہ کو نہیں چھوڑا مار کھا رہے ہیں نبی کو نہیں چھوڑا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ابو بکر خرید کر لاؤ اسے کسے بلال رضی اللہ تعالی کفار مکہ خوب مار رہے ہیں بھتر ان کے اوپر دار رہے ہیں اللہ کی وحدانیت سے وہ باہر نہیں ہٹے چھوڑے نہیں یہ ادنا غلام جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی کام ہی نہیں ہے اتنے پیسہ دے کر جاتے ہو ابو بکر تو کہا کہ میرے اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ ساری دولت بھی ہوتی تو دال کر اسے لے جاتا اللہ کے حکم کو کیسا مان رہے ہیں ابو بکر صدیق اس لئے صدیق آ گیا اس لئے اتنا بڑا مرتبہ کہا گیا کہ آسمان کے سارے تارے ملا کر ابو بکر کی ایک نیکی کہا گیا ہے نا حدیث اللہ کے نبی نے کہا آسمان میں جتنے تارے آئیشہ ربی اللہ تعالیٰ آنہا کے ساتھ بیٹھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہوئی اس کے بعد کہا کہ جتنے تارے ہیں دیکھتی ہو ابو بکر صدیق خرید کر رہا ہے مگر دیکھیں نوجوان صحابی اتنی تقلیفیں نہیں جھیل کر ہو سکتا کہ توڑ دیتے دم توڑ کر کفر کر بڑھتے مگر کتنے نوجوان صحابی دین کو نہیں چھوڑے کہ آپ کے ہمارے اوپر کوئی بندہ لاکھے رکھیں بڑا کوئی کوڑے مارے ہمارے نہیں مارے کچھ نہیں کرے میٹھا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے یہ وہی سرزمین ہے وہ زمانے کی اب ہم ماشاءاللہ چار دیواری میں اوپر سے فال سلیں گے آزو بازو سے ایسی آری بیان دے رہے سن رہے ہیں وہ زمانہ سنچئے ریگستان ایسی کلکتی دھوپ شاید آپ اور میں برداشت نہیں کر وہ کلکتی دھوپ میں کرو دعوت کا کم وہ کلکتی دھوپ میں جاؤ تائف کو جاؤ سو کلومیٹر اپنے غلام اور ایک جانور کو لے کر دعوت کے لیے جائیں گے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تلنا مشکل ہے بھائی میری نوجوانی میں میرے گھٹنے کے کٹھوریاں جواب دے دیئے میرے گھٹنے کے کٹھوری گول گول پھل جاری نہیں چل سکتا ہمیں بات آئی سمجھ میں تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اتنے اتنی محنتیں انہوں نے کی اتنی کوششیں کی اللہ کے نبی نے اور ہمارے صحابہ نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے سبق کیا سیکھا کتنی بھی تکلیف پریشانی کتنا بھی ظلم ہو اللہ کو نہیں چھوڑنا کفر نہیں کرنا ہے بدات نہیں کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مو نہیں پھیرنا سلح حدیبیہ ہوا اللہ کے نبی نے کہا مارو سٹائم مہر تو کفر نہیں مانا کہا کہ شروعات میں جو لکھاتا نا رسول اللہ کہا کہ یہ اگر رسول اللہ مان لیتے تو مہایدہ کیوں ہوتا کٹو اس کو اللہ کے نبی امی معلومی نہیں کہا لکھا ہے تو کہا صحابہ علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کٹو تو علی رضی اللہ علیہ وسلم بلے کہ جس چیز کو میں مان لیا آپ کے حکم پر بھی نہیں کٹ سکتا توبہ کٹ بھی نہیں سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کار لکھے میں ہی کٹ کر دے تو مہایدہ تو ہو جائے تو اتنی جرد بھی نہیں کر سکتے کٹنا بولنا تو دور کی بات ہے کٹ بھی نہیں سکتے تو بولنے کی بات میری یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم سکسس فلا کامیابی ہے تو اب جب باتیں کرتے ہیں میں بھی ٹیمپریری ہے اس دنیا تک ہی رہے گی جب سانس اس بدن سے نکل گئی تو لوگ ہمارا نام بھی نہیں لیتے بولتے ہیں کہ لاؤ باڈی کو لاؤ جسم کو لاؤ دفنانہ ہے اتنی بولتے ہیں ہماری سکسس ہماری کامیابی ہمارے سرٹیفیکٹ سب ختم جانے کیا والا ہے ساتھ میں آمال والد بھی آئیں گے بھائی بھی آئے گا بیٹا بھی آئے گا خبر میں اتار جائے گا مگر کوئی واقعہ دنیا میں آس تک آپ نے سنا کہ باپ کے ساتھ بیٹا بھی دفن ہو گیا زندہ اتنی محبت کرتا ہے باپ سے نہیں کہہ بھی نہیں سنا کتنا بھی بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے دفن آ کر واپس جائے گا باپ کے ساتھ دفن نہیں ہو جائے گا تو بولنے کی بات یہ اتنا بیٹا جس کے لئے آپ نے محنت کی جس کے لئے بیلڈنگ بنایا جس کے لئے کاروبار بنایا جس کے لئے پراپٹی بنا کر رکھے گئے وہ بھی چھوڑکے ہی جانے والا ہے ساتھ میں کیا جائیں گے وہی ہمارے آمال جو ہم ہماری زندگی میں کیے ہیں وہ آمال جو ہماری زندگی میں ہم کر کے گئے ہیں خبر میں بھی وہی کام آنے والے ہیں میدان محشر میں بھی وہی کام آنے والے ہیں اور اسی کو ججمنٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے گا یا پھر کوئی ہمارے آمال کے ساتھ ہمارے لئے کوئی ڈراؤنی خبر ہوگی تو کنکلوشن میں یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے امت مسلمہ ایسے یوت مسلم یوت ہم کو سکسس چاہیے اس دنیا کی بھی چاہیے آخرت کی بھی چاہیے اس دنیا کے پیچھے پڑھیں گے تو آخرت جائے گی آخرت کے پیچھے پڑھیں گے تو آخرت بھی ملے گی اور یہ دنیا بھی ملے گی اور ہم ہمارے اس دنیا کے اتنے جو فتنے جو پڑے ہوئے ہیں یقین جانئے ان سے بچئے ورنہ ہم کو بھی برباد کریں گے ہمارے اہل وعیال کو بھی برباد کریں گے آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ منت جالک مرتد ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ اس پروگرام اس مجلس میں جو ہے شرکت ہونے کی نیک توفیق اللہ سبحانہ تعالی نے عطا کی اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر خائم رکھے اللہ سبحانہ تعالی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت کرنے والا بنائے اللہ کی اور عبادت کرنے والا بنائے اللہ سے توبہ کرنے والا بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں ہم جو ہے بہترین مسلمان کے طور پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ خیامت کے دن ملنے وانا بلے آخری میں اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال کی بنیاد پر خیامت کے دن خوش خبری دے جنت الفیردوس کی آمین جزاک اللہ خیر و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین موسیقی